السلام علیکم ڈیر سٹورینٹ آج ہمیں اسٹارٹ کرنے لگے ہیں ایکسرسائز 1.2 نائند کلاس چپٹر نمبر 1 فرسٹ کویشن ہمیں کہتا ہے فرم دا فالویق میٹرکس ایڈنٹی فائی یونٹ میٹرکس رو میٹرکس کالا میٹرکس نل میٹرکس ہم نے ان میں سٹرنٹی فائی کرنا ہے کہ کونسی میٹرکس رو میٹرکس ہے کونسی میٹرک کالا میٹرکس ہے کونسی میٹرک نل میٹرکس ہے کون سی unit matrix ہے فرسٹ ہے ہمارے پاس A یہ ایک matrix دی گئی ہے اس میں all entries 0 ہیں تو اسے ہم کیا جس میں all entries 0 ہوں اسے ہم null matrix کہتے ہیں تو یہ سے ہم کیا کہیں گے null matrix اور B میں دیکھیں یہاں پر 2, 3 and 4 اس میں simple A کی ہمارے پاس row دی گئی ہے تو ہم اسے کہیں گے row matrix C میں دیکھیں یہاں پر 4, 0, 6 ہے یہ ہمارے پاس ایک column دیا گیا ہے تو ہم اسے کہیں گے column matrix اس کے بعد D میں دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس 1 ہے 0 ہے پھر 0 and 1 ہے یہ D کے ایک والا تو اسے ہم کیا کہیں گے ہم اسے کہیں گے unit matrix جس میں entries 1 ہوں وہ بھی wither side پر تو ہم اسے کیا کہتے ہیں unit matrix کہتے ہیں E میں دیکھیں صرف 0 دیا گیا تو اسے بھی ہم کیا کہیں گے null matrix کہیں گے F میں دیکھیں یہاں پر 5, 6, 7 ہے تو یہ ہمارے پاس ایک column دیا ہے تو ہم اسے بھی کیا کہیں گے column matrix next دیکھیں question number 2 ہے from the following matrix identify یعنیتے جو matrix ان کو identify کریں کہ یہ کون سی matrix ہیں کہتے ہیں square matrix ہیں rectangular matrix ہیں row matrix ہیں column matrix ہیں identity matrix ہیں یا null matrix ہیں first دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک matrix دی گئی ہے جس میں دیکھیں کہ جس کی row column کی تعداد برابر نہ ہو equal نہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں rectangular matrix تو یہ جو ہے ہمارے پاس ایک rectangular matrix ہے second میں دیکھیں یہاں پر 3 ہے 0 ہے 1 ہے یہ صرف ایک column دیا گیا ہے تو ہم اسے کہیں گے column matrix third میں دیکھیں اس میں 2 row ہیں اور 2 ہمارے پاس ایسے 2 row 2 row number 1 row number 2 column number 1 column number 2 تو یہ ہمارے پاس کیا ہے 2 row and 2 column ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے square matrix جس کی row and column equal ہوں سے ہم کیا کہتے ہیں square matrix کہتے ہیں fourth نمبر پر آ جائیں یہاں پر دیکھیں 1001 یہ ہمارے پاس کیا ہے unit matrix ابھی ہم لوگ یہاں سے پڑ چکے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے unit matrix identity matrix بھی کہتے ہوتے ہیں اسے fifth میں دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس 3 row دی گیا ہے two column دی گے تو یہ ہمارے پاس کی ان کی جتداد ہے وہ equal نہیں ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے rectangular matrix six میں دیکھیں یہاں پر صرف ایک row دیا گیا تو اسے ہم کیا کہیں گے row matrix seven number پر دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک column دیا گیا ہے اور ہم اسے کیا کہیں گے column matrix یہاں پر eight میں دیکھیں یہاں پر three row ہیں three column تو اسے ہم کیا کہیں گے square matrix اور nine میں دیکھیں یہاں پر آل انٹریز زیرو ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے نل میٹرکس تو یہ ہمارے پاس قوشن نمبر تو تھا جن کے میں ہم نے ایڈنٹی فائر کرنا تھا کہ مختلف قسم جو میٹرکس دی گئی ہیں وہ کون سی ہیں ہم نے ان کو مطلب یہاں سے دیکھ لیکن وہ مختلف کون کون سی ہیں نیا میں تھرڈ قوشن میں کہتا ہے فرام دا فالونگ میٹرکس دنٹی فائر ڈیاغونال سکیلر انڈ یونٹ میٹرکس اب یہاں سے دیکھیں اے ہے ہمارے پاس فور ہے زیرو ہے زیرو اور فور ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک سکیلر میٹرکس ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سکیلر میٹرکس اور اس میں دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ٹو ہے زیرو ہے اور نیگٹیو ون ہے تو ہم اسے ہم کیا کہیں گے ہم اسے کیا کہیں گے اسے بھی ہم کیا کہیں گے ایک سکیلر میٹرکس ہے ہمارے پاس اور نیکس دیکھیں ہمارے پاس سی میں ہمارے وں نے ہٹ کmudیابو فیلسوں کو بھی واعتنے ہیں موسیقے کیا کہا کтом Seven تیچیام اور یہاں پر دیکھیں دی ہمارے پاس 30 میوٹ ایک موسیقے زیلسوں ہیں کہیوں نے دیکھے کہیں اے میں ستری کو دیکھتے کر دیکھیں کسی مرubs memorized ہم اس کے ہونے لکھ پر ش Saturday 골�عل heel ہر جاگہ ہے کسی zoo پر زیلسا ہم دیکھانے بنیسے آپ سے گا کیا کہتے ہیں سکی لما تیکھانے ہم اسے کیا کہتے ہیں اور فرسٹ کو بھی سکیلر میٹرک کہیں گے اسے بھی سکیلر میٹرک کہیں گے اور تھرڈ جو سیکنڈ ہے اسے ہم کیا کہیں گے ڈیاغونل میٹرکس ڈینٹیفائیڈ ڈیاغونل میٹرکس ہمارے پاس کہا ہے ڈیاغونل ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس مختلف کوششن دے اب نیکسٹ ہم لوگ آ جاتے ہیں ہمارے پاس کوششن نمبر فور دیا گیا فائنڈ ڈا نیگٹیو آف میٹرکس اے بی سی ڈی مٹھ کی ہے ان کی ہمیں نیکٹیو میٹرکس کو فائنڈ کرنا ہے وہ ہم لوگ کیسے فائنڈ کرتے ہیں اگرام پر یہ فرسٹ کوئشن دیا گیا ہمارے پاس کہتے کہ اس کی آپ کبھی نیکٹیو میٹرکس فائنڈ کریں فرسٹ سورہ اللہ شرح ہم یہاں پر نیکٹیو سائنڈ دیا گیا جو ہمارے تر ادگر کھا لیا اس کے اندر انٹریز جو ہوتی ہیں ان کے بھی ہائنوgon نگٹیو آف possible تو لگا ہمارے پاس آیا گا اور سلوشن لعائے کے سال میں سلوشن لüğ ہے سال آیا گا ہمارے پاس بسیز سے مسلاحظی ہیں لائے کریں تم صاحت جار Release to würde 3 could be positive beta 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 ہو جائے گا اس طریقے سے ٹو جو ہے وہ پوزٹیو ہے تو یہ بھی نیگٹیو کا ہو جائے گا اور ون نیگٹیو کا تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس پوزٹیو کا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا نیگٹیو ہو جائے گا یہ اس کا سلوشن آگیا تھرڈ ہمارے پاس کوشن دیا گیا سی اس میں دیکھیں ہمارے پاس ٹو ہے سکس ہے تھری اینڈ ٹو ہے تو اس کے ہمیں نیگٹیو مائٹریکس فائنڈ کرنی ہے تو ہم لکھیں گے نیگٹیو سی ایکوال مائٹریکس جتنے انٹر کا سائن چینج کر دیں نیگٹیو کا ٹو نیگٹیو کا سکس نیگٹیو کا تھری اور نیگٹیو ٹو اس میں دیکھیں پہلے جو تھی آل انٹریز پوزیٹیو تھی اب کیا ہوگی ہمارے پاس نیگٹیو ہوگے سیکنڈ ڈی اپشن میں دیکھیں ڈی کا بھی نیگٹیو ہے ہم نے کیا کرنا مائٹریکس لینا ہے نیگٹیو ڈی ایکوال کا سائن سیمبل 3 کے نیگٹیو ہے تو پوزیٹیو ہو جائے گا 2 جو ہے وہ پوزیٹیو ہے تو یہ نیگٹیو کا ہو جائے گا 4 نیگٹیو ہے تو یہ پوزیٹیو ہو جائے گا 5 جو ہے یہ پوزیٹیو ہے تو یہ بھی نیگٹیو میں چینج ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس میٹریکس آگے ڈی میٹریکس کیا تھی یہاں پر پہلے جو سائن نیگٹیو میں تھے ان کو پوزیٹیو میں چینج کر دیا جو پوزیٹیو میں تھا ان کو نیگٹیو میں چینج ہم لوگ نے کر دیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس یہ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو نیکس ہمارے پاس یہ اپشن ہے ای میں دیکھیں ہمارے پاس اس کا سلوشن لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے نیگٹیو ای ایکوال کا سائن اگین ہمارے پاس نیگٹیو کا ون پہلے پوزیٹیو تو نیگٹیو ہو جائے گا نیگٹیو کا 5 تب کیا ہو جائے گا پوسٹیو 5 یہاں سے نیگٹیو 2 نیگٹیو 3 تو یہ اس کا کیا آ جاتا ہے سولوشن ہمارے پاس یہ 5 5 کوشن تھے جن کا ہم نے نیگٹیو میٹرکس فائنڈ کرنا تھا تو یہ ہم لوگوں نے کیا کہ اس کا نیگٹیو میٹرکس ہم لوگوں نے فائنڈ کیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کوششن آ گیا فائنڈ دا ٹرانسپوز آف دا فالوینگ میٹرکس ٹرانسپوز میں کیا کرنا ہوتا ٹرانسپوز میں ایسے جو بھی میٹرکس دی جاتی ہیں ان کے کالمز کو ہم نے رو میں چینج کر دینا ہوتا ہے یا رو کو کالمز چینج کر دینا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے ٹرانسپوز میٹرکس بن جاتی ہے اب یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس کوششن نمبر 1 ہمیں دیا گیا ہے کوششن نمبر 1 میں ہمیں کیا کہتا ہے اس کا مطلب ٹرانسپوز میٹرک فائنڈ کرنی ہے question number one ہے ہمارے پاس کہتا ہے کہ a جو ہے یہ equal ہے آپ کے پاس zero one negative two تو اب اس کا کیا کرنا ہے ہم لوگ نے transpose find کرنا ہے transpose کیسے بھی find کریں گے جب transpose find کریں گے solution لیں گے تو ہم لکھیں گے a transpose ہم چھوڑ اسے t سے زہر کرتے ہیں اس کو تو یہ t زہر کرتا ہے transpose کو جب transpose لیں گے تو ہمارے پاس جو column اسے row میں change کرنا ہم لکھیں گے zero one negative two تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گے اس matrix کا transpose آ جائے گا next دیکھیں ہمارے پاس اور question دے گیا ہے اس طریقے سے اس میں کیا کہتے ہیں ہمیں کہ یہاں سے آپ کے پاس b option ہے b میں ہمارے پاس لکھا گیا ہے 5 one negative six اب اس کا ہم نے transpose find کرنا تو ہم یہاں پر لکھیں گے b transpose equal ہمارے پاس b میں کیا ہے ہمارے پاس five ہے one ہے نگر six ہے تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا transpose یہ پہلے row تھا اب column میں change ہو گیا تو اس کا کیا آ گیا transpose آ گیا same اس طریقے سے جو بھی ہمارے پاس question آتا ہے transpose لینا ہو جو اس کا row ہوگی اسے ہم کیا کر دیں گے column میں change کر دیں گے جو new matrix بن کر آئے گی وہ اس کی کیا کہلائے گی transpose matrix کہلائے گی اب next دیکھیں ہمارے پاس question دیا گیا ہے ہمارے پاس question number six ہے بہت important question ہے کہتا verify that if a matrix b matrix then find کریں کہ a کا double transpose لیا جائے تو یہ a کی equal ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو ہم اس طریقے سے اس کو find کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس question کیا کہتا ہے ہمیں کہ اگر ہمارے پاس ایک question ہے a کا transpose first لیں پھر second transpose لیں تو again جو اس کا answer آتا ہے وہ a کی equal آتا ہے first of all ہم اس کا solution کرتے ہیں ہمارے پاس a جو ہے matrix وہ equal ہے ہمارے پاس کس کے one ہے two ہے zero اور one ہے first of all یہ a matrix ہے ہم اس کا first transpose لیتے ہیں first transpose لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا one یہ row ہے ہمارے پاس column change اور two یہاں پہ یہ row ہے تو یہ column zero اور one یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا first transpose آ جائے گا کس کا first a matrix اب اس کا second transpose ہم لوگ لیتے ہیں ہم یہاں پہ لکھیں گے transpose پھر اس کا again second transpose لیں گے تو اب یہاں سے دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے row ہے column change کریں گے one and zero یہ ہمارے پاس ہو رو ہے تو یہ کچھ two and one یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہمارے پاس ایک double transpose اور matrix ہو گیا اب یہاں سے چیک کریں matrix ہمارے پاس a ہے اور یہ a matrix اور یہ double transpose کی a matrix ہے تو دیکھیں دونوں کا جو answer آ رہے matrix میں وہ same آ رہا ہے تو ہم لوگ یہاں سے کیا کریں گے کہ یہاں سے ہم لوگ اسے مطلب کہ دیکھیں گے دونوں سائٹ کیا ہیں ہمارے پاس equal ہم یہاں پہ لکھیں گے left hand side برابر ہے right hand side کے اور کیا لکھیں گے کھیں گے ک Kakی سوٹ سوٹ کس